ہیلو فرینڈز آپ کا سواگت ہے بہت بہت میرے یوٹیوب چینل میں تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسا گھریلو اپائے بتانے والے ہیں جیسے لوگ پریشان ہوتے ہیں اپنے داتوں کے تیز درد سے یا پھر ان کے دار داتوں میں کیڑا لگ جاتا ہے اور وہ کچھ بھی کھا پینے کے لائک نہیں رہتے ہیں دوستو اگر وہ کچھ کھا بھی لیتے ہیں دوستو تو ان کے داروں میں جو کیڑا ہوتا ہے کیڑے میں درد اتنا زیادہ ہوتا ہے کچھ کھا نہیں سکتے اور کھا لیتے ہیں تو خکل داتوں میں پھنس جاتا ہے جس سے وہ کافی زیادہ پریشان رہتے ہیں اور طرح طرح کے ان اس کے استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ان کو سب سے بڑیا ریزلٹ نہیں ملتا ہے تو دوستو آج میں آپ کو ایک ایسا بہت ہی بڑیا گھریلو نس کا بتانے والی ہوں جس کے استعمال سے کچھ ہی دن آپ استعمال کریں گے آپ کے دانتوں کا درد دانتوں کا پیلاپن دانتوں کی سڑن اور دانتوں میں کیڑا جو ہے وہ باہر نکل جائے گا اور آپ کے دانت ایک دم فریش ہو جائیں گے تو چلیے اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں لیکن میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بولیں تو دوستو ہمیں لینا کیا ہے سبسے پہلے تو آپ کو یہ لونگ لینے ہیں لونگ جو ہیں دوستو ہمارے دانتوں میں جو لگے ہوئے بیکٹریہ ہوتے ہیں کیڑے ہوتے ہیں ان کو ختم کرنے میں کافی زیادہ مدد کرتا ہے تو دوستو اس طریقے کے آپ کو فول والے لونگ لینے ہیں دھیان رکھئے اور چار لونگ آپ لے لیجئے گنتی کے اس طریقے سے چار لونگ لینے ہیں آپ کو اور یہ اس طریقے کے آپ کو نہیں لینے ہیں کیونکہ اس میں اگر آپ لیں گے تو کچھ بھی اثر نہیں ہوگا تو دوستو ہم نے آپ کو بتا دیا ہے دکھا کر کے کہ آپ کو کس طریقے کے لونگ لینے ہیں تو یہ چار لونگوں کو آپ کو پیس کر اس کا پاورڈر بنانا ہے تو چلیے کسی بھی امام دستے میں ڈال کر یا پھر آپ سلوٹے پر ڈال کر اس کا پاورڈر بنا سکتی ہیں یدی آپ کے پاس پاورڈر پہلے سے ہے تو آپ وہ بھی استعمال کر سکتی ہیں تو چلیے ہم اس کا پاورڈر بنا لیتے ہیں تو دیکھیں فرینڈز ہم نے اس کو بنا لیا ہے اور یہ کچھ اس طریقے سے بن چکا ہے ایسے نظر آئے گا اب آپ کو واپس سے اپنے باؤل میں نکال لینا ہے اس کو اب اس میں آپ کو ایک چیز اور لینے ہوگی وہ بھی آپ کے رسوئی گھر میں مل جائے گی تو فرینڈز آپ کو لینا ہے سادہ والا نمک سفید جو آپ اپنے رسوئی میں کھانے میں استعمال کرتے ہیں تو ایک چھٹکی کے قریب آپ کو یہ نمک لینا ہے اب آپ کو اس کو ملانے کے لیے لینا ہوگا سرسو کا تیل دوستو سرسو کا تیل جو ہے ہمارے دار داتوں کے لیے بہت ہی زیادہ فائدے مند ہے تو آپ پیور سرسو کا تیل لے لیجئے لگ بگ آپ کو تھوڑی سی بونے لینا ہے کیونکہ ہمیں اس کا گاڑا گاڑا بنانا ہے پیسٹ اس طریقے سے آپ اس کو ملا لیجئے اور ملانے کے بعد میں اب یہ آپ کا نسخہ جو ہے بلکل تیار ہے اب آپ کو اپنے دانتوں پر کیسے لگانا ہے جو بھی آپ کے دانت دار میں کیڑا ہو آپ اس جگہ پر اس کو فل کر لیجئے یعنی کہ اس کو بھر لیجئے اور کچھ دن کے استعمال سے آپ کے دانتوں کا درد سڑن کیڑا سب باہر نکر جائے گا اور دانت آپ کے بلکل ٹھیک ہو جائیں گے فرنس ویڈیو کو لائک کرنا بلکل نہ بھولیں اور اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کیجئے اور مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسا لگا